بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ڈیفرنٹ قسم کے کوسچن ہے اس کانسل انشاءاللہ آپ کو اس تمام کورس کو پڑھنے کے بعد مل جائے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں تو ٹاپک نمبر آن آج کی اس ویڈی میں انشاءاللہ ہم لوگو ٹاپک ون سے لے کر ٹاپک نمبر سکس تک ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھیں کانسیپ آف لائیٹریسی what is لائیٹریسی کیا ہوتا ہے the term لائیٹریسی refers often mainly to reading کہ کئی دفعہ اس کو یعنی یہ ریڈنگ سے relate کرتے ہیں ٹھیک ہے sometimes it relates to reading and writing کہ کئی دفعہ اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ readings ہوتا ہے اور writings ہوتا ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ریڈنگ سے بھی ہوتا ہے ریڈنگ سے بھی ہوتا ہے speaking سے بھی ہوتا ہے and listening سے بھی ہوتا ہے اس سیم ٹائم ٹھیک ہے یعنی ان کے اسئwicی میں اب یہ کہہ دیں کہ لیٹریسی کا کئی دفع تعلق ایک ہی وقت میں یا تو ریڈنگھ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا قد عفض ہوتا ہے کہ ریڈنگ گھ lokتہ ا، اور رچائنگ گھت اے اک ہی وقت میں ٹھیک ہے، پھر کئی دفع سے بہت کچھ ہوتا ہے کی کئی دفع اس کو تعلق کو یعنی ریڈنگگ سے بھی ہوتا ہے، کرتونکہ کئی کے اجمل یعنی کی جب آپ لکھ رہا ہوتے ہیں یا کئی دفع آپ صرف لکھ رہا ہوتے ہیں تو اس取م itating اس کے بعد کئی دفعہ آپ لکھ بھی رہوتے ہیں اور آپ سنبھی رہتے ہیں اسی طرح کئی دفعہ آپ سن بھی رہوتے ہیں لکھ بھی رہوتے ہیں سیسے ٹھانے پڑ بھی رہوتے ہیں یہ بہت کم ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی جو اندر ڈیفریشن ہے وہ کیا ہے کہ تر ڈیفائن ڈیفائن ت totalement لائیٹرЙ ویٹساسم نے اس کو کس نے ڈیفائن کے ہے کہ یہ جو لیٹریسی ہوتی ہے یہ ایک خاصیت ہوتی ہے کس چیز کی پڑھنے کی سننے کی لکھنے کی اور بولنے کی ٹھیک ہے اس کے بعد پڑھا لکھا پڑھا لکھ آدمی ایک اچھا انداز سے کمیونکیشن کر سکتا ہے ایک افیکٹیو کمیونکیشن کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کو اچھا انداز کسیز کی ڈیلیور بھی کر سیکھتا ہے اس کے بعد یہ یہ دیفریشن ہوگیا ہے اس کے بعد یہ لائن آپ کو اپنے پارلیں اس کے بعد اس کے لیے یہاں پہ یہاں پہ کچھ اتنی خاص ایپورٹن نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ صرف دیفریشن اور اس کے بعد یہ نیشنل لائیٹرسی ترس کے اگارڈنگ جو لائیٹریسی کی دیفریشن ہے وہ میں آپ کو بتائیے اور اس کے بعد یہ کوئی کiejس کے لیے کہ جو یہاں سے جو پوائنٹس مر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکرٹیس ٹاپک نور ٹو وٹ اس میٹ بائی لیٹریسی سکلز کیا مطلب آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ لیٹریسی کیا ہوتا ہے پڑھنا لکھنا سننا اور بولنا اب لیٹریسی سکلز کیا ہوتا ہے تو ایسی یعنی کہ پڑھنا لکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد بولنا اور اس کے بعد سننا تو یہ جو چار ہیں ان کو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیٹریسی کی سکلز ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر پھر مزید سب سکلز بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ آپ اس کا یہ سب سکلز کے کیا مطلب ہے کہ جب بھی آپ لکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ صرف لکھ نہیں رہتے ہیں بلکہ آپ کو اور جیسے بھی آنے چاہیے کون سی چیز آنے چاہیے سب سے پہلے فارجمپل اگر آپ اردو بھی لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے لفظ لکھنا ہے پانی تو آپ کو یہ تو پتا ہے کہ میں نے کون سے لفظ یوز کرنا ہے میں نے پی یوز کرنا ہے میں نے کون سے لفظ یوز کرنا ہے آپ کو لفظوں کو نہیں پتا تو آپ پانی نہیں لکھ سکیں گے ٹھیک ہے لکھ دیں گے غلط لکھیں گے لیکن تو اچھے انداز میں نہیں لکھ سکیں گے ٹھیک ہے اسی طرح پھر آپ جب لکھیں گے تو آپ کو یہ آئی ڈی ہو رہا جائے کہ میں نے پی کو کس سے ملانا ہے میں نے نون کو کس سے ملانا ہے کیا میں نے دو لفظ الگ لکھنے کیا میں نے گھٹے لکھنے ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزوں کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ آپ کوئی نہ کوئی چیز لکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ انگلیش میں لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کسی لفظ کا مطلب کا پتہ ہونا چاہیے دوسرا اس لفظ کی سپیلنگ کا پتہ ہو تیسرا آپ کو پتہ ہو کہ کون سا یعنی کی لفظ ہے ٹھیک ہے یعنی کی آپ میں نے اے پہلے لکھ رہے ہے یہ میں نے سی پہلے لکھ رہیں ہے فلاں سپifi انگ میں آپ اللہ آپ لفظ لکھ رہے ہیں ایک 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 سپیٹ کون ہے قبول کرنا ایک ایک سپتہ ہو تو ہے الاوہ ایک سپتہوں ہیں مجھے لوگوں نے ہیاں کے سامان کا فرق ہے لیکن جب تک آپ کو پتے ہی ہوگی کہ میں نے اے دوسار کرنا میں نے ایے سے جنڈ کرنا تو آپ لکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اب اس سیس کے پتہ ہونا یہ ہوتی ہے لیکٹریسٹی سکل کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پانی میں پے کو کس سے ملا رہا ہے میں نے نون کو یہ سے ملا رہا ہے اسی طرح انگلش میں لکھ رہا ہے تو اے کو میں نے اے کے بعد میں نے ایکس لکھنا ہے اے کے بعد میں نے سی لکھنا ہے ایکس ایپ لکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو جب ان چیزوں کا ایڈی ہوتا ہے تو یہ ساری جو آپ کے آ جاتی ہیں یہ آ جاتی ہیں لیٹریسی سکل میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ نے کوشش ہے کہ what are the skills related to لیٹریسی کے لیٹریسی کے لیٹریسی میں کونسی سکلز انوال ہوتی ہیں developing لیٹریسی سکلز are those which help in کہ لیٹریسی سکلز کونسی ہوتی ہیں وہ سکلز ہوتی ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتی ہیں developing لیٹریسی لیٹریسی کو develop کرنے میں ٹھیک ہے اس کے بعد improving لیٹریسی لیٹریسی کو improve کرنے میں each skill contains several skills for instant reading جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ ہر سکلز کے اندر ایک سب سکلز ہوتی ہے ٹھیک ہے لکھنا پڑھنا سننا بولنا یہ چار بین ہیں ان کے اندر پھر سبسکلز بھی ہیں جسے میں نے آپ کو ایکزمپن دی ہے ریڈنگ کی تو اب یہاں پہ اس نے وہی بات کی ہے کہ قیدہ فیصل ہوتا ہے کہ آپ کو unfamiliar یعنی کہ آپ words کے ساتھ unfamiliar ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد add search for their meanings تو آپ ان کے meaning کے لیے searching غیر کرتے ہیں اس کے بعد آپ ہر لفظ کا مطلب دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ٹیکس میں شامل کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ان لفظوں کا اپس میں جھوڑتے ہیں اس کے بعد ان لفظوں کا الگ الگ مطلب نکال کے آپ پہ پورے ٹیکس کا جو مطلب ہوتا اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ یعنی کہ اسلامیات میں کرتے ہیں کہ آیات لکھے ہوتی ہیں ٹھیک ان کے ہر لفظ کے نیچے ایک الگ الگ مطلب لکھ ہوتا ہے پھر آپ اس کو ایک دوسری میں adjust کر کے اس کے ایک proper ایک لائن میں ترجمہ بناتے ہیں تو یہ اس کے بعد these activities helps you read and understand the text of the book تو اب یہاں بھی دیکھیں کہ ان abilities سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اچھی طریقے سے آپ بک کے جو material ہے یا جو جیس بھی آپ پڑھ رہے ہیں چاہے newspaper پڑھ رہے ہیں بک پڑھ رہے ہیں جو بھی پڑھ رہے ہیں تو اس چیز میں آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ صرف جو skills involved ہیں یہ reading کے اندر ہے اسی طرح listening کے اندر بھی ہے کہ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کونسی skill اس رہے ہیں کہ جب آپ سننے فارجمبل کوئی آدمی بات کر رہے ہیں آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس کے ارفاظ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہا رہے ہیں اگر آپ کوئی اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا آپ کا دھیان کی اور ہوگا تو کیا آپ سن لیں گے اچھے انداز میں نہیں سن تو لیں گے لیکن آپ کو مطلب ہی نہیں سمجھا گا کہ اگلا بندہ آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لی پھر ہر جو skill ہے ٹھیک ہے چاہے وہ listening ہے چاہے وہ reading ہے چاہے speaking ہے چاہے وہ writing ہے تو اس کے اندر سب skills بھی انوال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ صرف انہوں نے reading کی جو example ہے وہ دیئے باقی یہاں پہ کوئی اور چیز important نہیں ہے اس کے بعد یہ line آپ کی quiz کے لیے important ہے ٹھیک ہے for quiz are skills that are needed for reading and writing are included in literacy skills کے ایسی تمام skills جو reading کے لیے چاہیے ہوتی ہیں یا writing کے لیے چاہیے ہوتی وہ تمام skills literacy skills کے اندر آتی ہیں تو literacy skills کیا ہوتا ہے what is meant by literacy skills یہ question آ جائے تو آپ نے کیا لکھنا ہے literacy skills کا مطلب کیا یہ آپ کو یہاں سے یہ دو لکھنے کے بعد آپ نے ایک example دے دی رہی کس کے اندر سب skills بھی انوال ہوتی ہے اور ان skills کو سیکھنے کے نام کیا ہے learning literacy skills اس کو کہہ سکتے آپ کہ ان skills کو کونسی skills reading listening اس کے بعد speaking اور اس کے بعد writing تو یہ چار skills ان کو سیکھنے کا نام کیا ہوتا ہے learning literacy skills تو یہ چار literacy skills ہوتی ہے اور ان کے اندر مزید سب skills بھی ہوتی ہے اگر وہ skills نہ ہوں تو آپ کے ان کے جو basic جو main آپ کی skills ہوتی ہے وہ بھی enhance نہیں کر دی آپ ان اس skills سے کسی قسم کا فائدہ use نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں تو ٹاپک ٹری ڈیفرنٹ ٹائپس آف لیٹری سکیل کے لیٹری سکیل کے اندر دیفرنٹ قسم کی یعنی کس کی ڈیفرنٹ اقسام بھی ہوتی ہے کونسی reading even if you read a sentence it is letter c skill کہ اب لازمی بات ہے کہ اس کے اندر یعنی کے لیٹری سکیلز ہیں اس کے اندر اس کی different types بھی ہوتی ہیں کیا مطلب کہ reading آپ دیکھیں even if you read a sentence کہ جب آپ ایک sentence کو ریڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسی طرحیت میں آپ ریڈنگ کر رہے اسی طرح جب آپ نیوز پےپر کو جب بھی ریڈ کرتے ہیں تو تب بھی آپ ریڈنگ کر رہے یعنی کے جب آپ ایک story کور ریڈ کرتے ہیں تب بھی آپ ریڈنگ کر رہے جب آپ ایک لہمٹی بکو ریڈ کرتے ہیں تو تب بھی آپ ریڈنگ کر رہے لیکن یہاں پر کچھ جس کا skill's different level کا different ہے sentence probable سنٹرس کو ٹھوٹے ہیں عاید سکتے اب نیوز پےپر کو کریں گے لیول سے بڑے اے بکوں کریں گے وہ اسے بڑے اس کے بعد ایک لیںنٹی بکوں کریں گے کی بہت بڑی بک ہے اس کو کرنگے تو یہاں پر لیول اور ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک یعنی کہ ریٹنگ کے اندر انوار اس کے بعد میں نہیں سب سکلز آئر ہوا ہے جس ز всکلز جس میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہر سکل ریٹنگ کے اندر ایک گئر定رین جسےی سب سکلز کم کے اندر یعنی ذائمت ک mająتی ہے ریٹنگ انڈرسٹینڈنگ ڈا ورڈس ٹھیک ہے کونیکٹنگ ڈا ورڈس کے لفظوں کو جوڑنا اس کے بعد کونیکٹنگ ڈا میننگ آف دا ورڈس ان الفاظ کو جو مطلب ہوتا ہے اس کو اپس میں جوڑنا ہے ایڈین کونیکٹیو لی انڈرسٹینڈ دا میسج اور اس کے بعد آخر بس میسج کو سمجھنا تو یہ بھی اس کے اندر انوال ہوتا ہے میں نے یہ اندر سب سکے اندر اس کے بعد ہاور دیر کوڈ بھی ڈیفرنٹ لیولز مارک اگر ڈیک بپڑھ رہے تو اور لیول ہے تو جب ایک بچہ پڑتا ہے پڑت تو اسی ہو گئی تو اب یہاں پہ لیول کا ڈیفرنس آگیا پڑت تو بچے بھرے ہے پڑت تو ڈیک بھرے لیکن فرق ہے لیول کا یہاں پر آگیا تو یہ بھی ایک قسم کہیں یہاں پہ اس نے یہی بات کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیفرنٹ لیولز آف سکلز آر آلسو انوالڈ رائٹنگ سینٹنس ایڈ رائٹنگ اپ بک اس کے بعد جو یعنی کہ رائٹنگ اندر ڈیفرنٹ سکلز ہوتی ہیں وہ بھی یعنی کہ جب آپ نے کوئی چیز رائٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی لاجبی بات ہے آپ کی جو کئی اقسام کی جو سب سکلز ہوتی ہیں وہ انوال ہوں گی جب تک وہ نہیں ہوں گی تو آپ رائٹنگ نہیں کر سکتے اس کے بعد اس طرح جب آپ لیسنگ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ سن رہے ہیں تو اس میں بھی ڈیفرنٹ قسم کی سب سکلز انوال ہوتی کونسی کے بکاز ویلیسنگ یو پک اپ ڈیفرنٹ ساؤنڈ کے آپ ڈیفرنٹ ساؤنڈ کو پک کرتے ہیں اس کے بعد انڈرسینڈ دیموں کو سمجھتے ہیں ایڈ کونیکٹ دیس ساؤنڈ اپس میں جوڑ کر پورا مطلب بات اس کو آپ سمجھ رہے ہیں تو اس کے بعد words are also essential part of literacy skills کی جو الفاظ ہوتا ہے یہ بھی literacy skill کا ایک essential یعنی کہ بہت ضروری پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے words کے بغیر آپ کو پتہ ہے ہر چیز ناممکن ہے چاہے listening ہے چاہے reading ہے چاہے speaking ہے یا چاہے writing ہے اس کے بعد what is extra reading are difference between literacy and numeracy ٹھیک ہے literacy کیا ہوتا ہے ability to read and write literacy is the ability to read and write یہ آپ کے کوئیز میں آ سکتے ہیں اس کے بعد اور اس کا یا آپ کا یعنی کے short question بھی بات سکتے ہیں اس کے بعد numeracy is being at home یعنی کے کوئیز کے لیے knowing the smartest way to solve mathematical problems کہ mathematical problems کو یعنی کے smartest way کہ جو چھوٹے سے چھوٹے طریقہ کار ہوتا ہے اس کے بارے میں چلنا کیا کہا لاتا ہے numeracy کہا لاتا ہے numeracy کیا کہا لاتا ہے کہ کسی بھی mathematical problem کو چھوٹے سے چھوٹے طریقہ کار میں چھوٹے سے چھوٹا آپ میں یہ کہہ دیں چھوٹے سے چھوٹے طریقہ کار use کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے طریقہ کار کے بارے میں جاننا mathematical problems کو solve کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے طریقہ کار کے بارے میں جاننا numeracy کہا لاتا ہے یہ آپ کی کوئیز میں آ سکتا ہے اس کے بعد یہ آپ کی کوئیز میں آ سکتا ہے کہ top three skills literacy and numeracy are globally ranked in top three skills اس کے بعد topic four ٹھیک ہے what does learning literacy skills means تو یہ میں اوپر آپ کو definition بتا دیئے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے acquiring the skills needed for reading and writing کہ writing and reading کے لیے جو سکلز چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو سیکھنا literacy skills کہلاتا ہے اب ریٹنگ کے لیے ریڈنگ کے لیے کون سی سب سکلز ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ ریڈنگ میں آپ کو کون سی سب سکلز چاہیے ہوں گی اس کے بعد ریٹنگ میں آپ کو کون سی سب سکلز چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ سب سکلز جب تک نہیں ہوگی تو اس کے بعد جو آپ یعنی کہ چاہے آپ ریڈنگ کر رہے ہیں چاہے آپ لیسنگ کر رہے ہیں چاہے آپ سپیکنگ کر رہے ہیں چاہے آپ رائٹنگ کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اچھے انداز میں وہ جو literacy skill ہے اس سے جو gaining ہوگی ٹھیک ہے اس سے آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں there are two ads to the concept of learning literacy skills جو student ہوتے ہیں ان کو یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان سکلز کو سیکھنا چاہتے ہیں اور جو teacher ہوتے ہیں تو teacher کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ their students learn on the main کہ کیا اس کے جو students ہیں کیا وہ all main skills کے اندر جو different قسم کی some skills ہیں کیا ان کو وہ سیکھ رہے ہیں دو قسم کے یہاں پہ concept ہے پہلا کیا ہے کہ student سیکھنا چاہتا ہے اس چیز کو literacy skills کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ literacy skills سیکھیں وہ reading سیکھیں وہ writing سیکھیں وہ listening سیکھیں وہ speaking سیکھیں اب یہاں پہ teacher کو کیا چاہیے teacher must ensure that کہ teacher کو یہ اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو چیز پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے جو کچھ وہ سمجھا رہا ہے کیا وہ اس کے جو students ہیں وہ تمام جو literacy skills کے لئے سبسکلز ہیں کیا وہ ان کو سمجھ آ رہی ہیں اس کے بعد four quiz یہ quiz کے لئے important ہے اس کے بعد topic number five topic number five میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک diagram نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں اس کے اب آپ کو یہ ایک نظر آ رہی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ first quality figure number one اس کو آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا چی easy ہے اس کو سمجھنے میں آپ کے لئے آسانی ہے اسی طرح اس میں دیکھیں تو یہ آپ کو سمجھنے کے لئے تھوڑا چی مشکلات ہے کس طرح ہے اس کو آپ read کریں تو اس میں لیکھو کہ some alphabet اس میں دیکھیں some alphabet musical note ہے اس کے بعد some pictures it is most likely connected with very young children تو اس سے آپ clearly میں یعنی کے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق کسی یعنی کے low level کے class ہے اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں تو اس کا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا چی یعنی کے complex ہے difficult ہے سمجھنے میں ٹھیک ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے اب اس کا جو level ہے وہ different ہے یہ لازمی بات ہے highly developed ہے اس کے بعد what is computer اب یہاں سے آپ کسی کو یعنی کے pick up کر لیتے ہیں اب computer literacy یعنی کے یہاں پہ اس کو دیکھیں computer literacy computer literacy بھی کیا ہوگا یعنی کے جب آپ computer literacy کو سکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے کیا ہوگا آپ کو technology کے related idea ہونا چاہیے آپ کو writing کا idea ہونا چاہیے آپ کو typing کا idea ہونا چاہیے آپ کو keyboard کو use کرنے کا طریقہ کار آنا چاہیے آپ کو how to download information آپ کو ان کے مختلف sources ہے information کو download کرنے کا طریقہ کار آنا چاہیے آپ کو how to search آنا چاہیے کہ search اپنے کس رکنے ہیں اس کے بعد آپ کو how to save آنا چاہیے کہ چیزوں کو save کس رکنے ہیں how to put retrieve یعنی کے آپ کو جو e-mails وغیرہ وہ send کس رکنے ہیں وہ receive کس رکنے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو آئیں گی تو آپ computer literate ہوں گے جب تک آپ کو یہ different sub skills نہیں آئیں گی تو اس کے بعد آپ computer literate نہیں ہے تو اس لئے ان کا جو significant is ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تمام skills یہاں پہ کسی بھی skill کو آپ اٹھا لیں media literacy کو اٹھا لیں network literacy کو اٹھا لیں اس کے بعد library instruction کو اٹھا لیں cultural literacy کو اٹھا لیں کسی بھی چیز کو اٹھا لیں تو اس کے اندر different sub skills انوال ہوں گی ان skills کو سیکھے بغیر آپ ان skills کی طرف نہیں جا سکتے ہیں یہ main ہے ٹھیک ہے لیکن ان در different sub skills انوال ہوتی ہیں تو جب تک آپ کو ان پر گر پاسل نہیں ہوگی تو آپ ان skills کو نہیں سمجھ سکتے اس لئے جو significance ہے ٹھیک ہے اس کو جو literacy skills جتنی important ہیں وہ آپ کو یہاں سے idea ہو گیا اس کے بعد یہ آپ دیکھیں یہ آپ کے کوئی skill important ہیں یہاں سے اور کوئی چیز important نہیں ہے اس کے بعد here are five powerful facts about literacy لائٹریسی کے related مختلف facts ہیں وہ کیا ہے reading allowed its vital ٹھیک ہے پہلے اس کے بعد لائٹریسی saves lives کہ جو لائٹریسی ہوتی ہے ایسا زندگی بجائی جائے سکتے ہیں کس طرح کہ جب ایک ماں ہوتی ہے وہ پڑی لیکھی ہوگی تو لازمی بات ہے بچوں کو پڑھائی کی طرف اس کے جو رجعانوں کو زیاد ہوگا as compared to that mother who is illiterate ٹھیک ہے کہ ایسی ماں جو illiterate ہے جو پڑی لیکھی نہیں ہے تو اس کا طرف جو لائٹریسی ہوتی ہے اس سے save lives ٹھیک ہے کیونکہ جب پڑھا لے کبچہ ہوتا ہے تو اس کو آگے جا کے فیچر میں فائدہ ہوتا ہے اس کے پاس لائٹریسی teaches you to own and value your own story ٹھیک ہے یہ یہ ویس اتنے ایمپورٹن نہیں ہے examination point of view سے یہ اتنا کوئی خاص ایمپورٹن نہیں ہے لیکن یہ آپ نے read کر لینا ہے جو جو چیز میں نے highlight کی ہوئی اس کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ examination point of view سے important نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو سارا آپ نے read کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ کوئی خاص چیز important نہیں ہے اس کے بعد topic نمبر 6 دیکھتے ہیں literacy skills in classroom ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو ڈیفرنٹ قسموں کے classroom نظر آ رہی ہے ایک یہ classroom ہے ٹھیک ہے figure 4 میں میں ہیں figure 3 میں آپ دیکھیں تو یہ normalятиific classroom ہے یہ develop classroom نہیں ہے اس میں آپ کو chairss بھی نظر آ رہی ہیں اس میں آپ کو بڑ بڑے bags نظر آ رہی ہیں اس میں آپ کو ٹکنالوجی کے related جیسے نظر نہیں ہے continue 没 для Tongue 2 ندنے آ رہا رہے ہیں اسی جیز کی مقابلے میں figure 4 کو دیکھیں اس کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں تو chairs بھی ہیں اس کے مشا progressively نہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھڑ یہاں پہ تو اس 데یکھیں ٹکنالوجی بھی stare سے ریڈ کر رہے ہیں اب تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیٹریسی سکیلز آر سو سٹرونگلی کننیکٹڈ ٹو کلاس روم لرنگ ہیں کہ کلاس روم کے اندر بھی یہ جو لیٹریسی ہوتی ہے یہ انوال ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنا زیادہ یعنی کہ ٹکنالوجی کی طرف ہوگا اتنے زیادہ جو لیٹریسی سکیلز ہوں گی وہ اچھ انداز میں سٹونٹس سیکھیں گے اب یہاں پہ فگر تری ہے اس کلاس روم کے مقابلے میں جو فگر فور اس کے جو سٹونٹس ہیں وہ زیادہ لرننگ کریں گے ٹھیک ہے وہ زیادہ لیٹریسی سکیلز کو سیکھیں گے اور جتنی زیادہ یہاں سے کلاس روم کے اندر لیٹریسی سکیلز سیکھی جاتی ہے تو یہ پہ جو کنٹی کی ڈیویلپرٹ ہوتی ہے اس کے لئے ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنی زیادہ لیٹریسی سکیلز ایک کلاس روم میں سیکھی جاتی ہے چاہے وہ لیسننگ ہے ریڈنگ ہے سپیکنگ ہے رائٹنگ ہے کچھ بھی ہے ٹھیک ہے تو جتنی زیادہ اچھا انداز میں وہ سیکھی جائے گی تو وہ کنٹی کی ڈیویلپرٹ ہی ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فگر تری میں آپ دیکھ سکتے ہیں فگر فور میں آپ کو کافی زیادہ ہے اس میں ڈیفرنٹ نظر آ جائے گا اس کے پاس یہاں پہ دیکھیں کوئیس کے لئے یہ چیز آپ کی اپورٹن ہے کہ پاکستان اس طرح آپ اور کلاس روم کو اگر آپ میں آپ کے مائن میں آ رہے ہیں آپ نے دیکھو ان کو پرائیمری سکول میں کے باہر پڑھ رہا تھا ٹھیک ہے اوپن ائر کلاس روم ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ کپڑا بغیرہ لگایا تو دھوپ سے بچنے کے لیے اور وائٹ بوڈ یا بلیک بلیک بوڈ ہوتا ہوں اس کو انہوں نے دیوار کے ساتھ فٹ کیا ہوتا تو اس طرح کے جو پر انوائرمنٹ بھی نہیں ہوتا تو لازمی بات تو اس انوائرمنٹ جو بچہ پڑھ کے آئے گا یا جو بھی جو ماں سے وہ لیٹریسٹی سکلز کو سیکھے گا تو لازمی بات تو اس کو فیچر میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور جب اس کو فائدہ نہیں ہوگا تو لازمی بات تو اس کی کنٹری کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارے جو چھے ٹاپک سے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لیسن نمبر ٹو یعنی کہ نیکس سکس ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے کرلی ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس کے علاوہ اپنا فیڈ بیک لازمی دیکھ رہے میں ہر ویڈیو میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ آپ کو جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بھی ضروری ہوتا ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہوگا کیونکہ جب ہم اتنی میند کر رہے تو اس کے بعد آپ کے یہ کام بد ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا آپ کو اس چیز کے سمجھ آ رہی ہے اگر سمجھ آ رہی تو اگر نہیں آ رہی تو اس کے بعد ہم بھی اپنے ایکشنس کو اوپر فوکس کریں گے تو ہمیں یعنی کہ ایسی کونسی ٹرک سے ہم ان کو فالو کریں کہ تاکہ ہم لوگ آپ کو اچھا انداز میں سمجھا سکیں تو کرنیلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بڑک